نا چھومتان پان نا جسم و جان بکت بس کین میں کتھکان نا چھوس بیرون نا چھوس درخان بکت بس کین میری پیدائش مانس پر صفحہ پر ایک گاؤں ہے جو دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہے تو وہاں میری پیدائش ہوئی میرے والد صاحب ہیں پندر شانتی کال جی تو ان سے میں نے تربیت حاصل کی نہ صرف گائیکی کی بلکہ اردو عدب اور لٹریچر اور ہسٹری اور جو باقی جس کو ہم جمالیات جو ہوتی ہیں زندگی کی تو یہ سب مجھے ان سے ہی ملا وہاں سے پھر سفر شروع ہوا پھر نبے کے بعد میں ہندوستان میں پھر میں دلی آیا اور پھر میرا جو ریاض تھا میں نے سترہ اٹھہ سال کی عمر سے ریاض شروع کیا ریڈیو سے میں نے ریکارڈ کرنا دس سال کی عمر سے شروع کیا اس کے بعد میں نے جو ہندوستانی کلاسی کی معاشر کی ہے اس پہ بہت ریاضت کی بہت استادوں سے سیکھا تو ہمارا یہ گھرانہ ہے پٹیالہ شام چراسی گھرانہ اس گھرانے کی جو گائیکی ہے اس کا میرے ذہن پہ بہت گہرہ اثر تھا بچون سے تو اسی کو میں اسی گھرانے کی استادوں سے میں سنتا رہا اور سیکھتا رہا اور آگے چل کر پھر میں نے آچائر نرملا ارنجی سے بھی تھوڑی تربیت لی جو گووندہ جی کی والدہ ہیں فلم سٹار گووندہ جی کی اور میں نے استاد حسین بخش صاحب جو لاہور میں رہتے ہیں ان کا میں بہت ہی مرید رہا اور ان سے بھی میں نے تربیت لی استاد حشمد علی خان صاحب سے بھی میں نے اس کی تعلیم لی اور کئی کئی استادوں کی ان کی سنگت کی اور یہ لمبا سفر ہے اور میں بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنے پچھلے تیس سال سے اپنی ریاضت کر رہا ہوں ریاض کر رہا ہوں اس سر کی خدمت کر رہا ہوں جتنا ہو سکے اور جناب ہندوستان میں میں پرفارم کرتا ہوں اور جہاں لوگ بلاتے ہیں میں سٹیج سے میری میری وابستگی ہے اور میں دنیا کے اندرہ بیس ممالک میں گیا ہوں یو ایس اے میں میں نے بہت جیٹیلڈ کانسٹ ٹیورز کی ہیں وہاں مجھے کئی اوارڈز بھی ملے ہیں اپنی ہندوستان میں بھی اوارڈز ملے ہیں یہاں کشمیر میں مجھے سٹیٹ اوارڈز سے بھی نوازہ گیا اور اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ میں لوگوں کی محبت ہے اور سننے والوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ تو اس لیے میں میرا کام جو ہے بس سر لگانے کا کام ہے سر لگنا چاہیے بس یہی میری دنیا ہے انیس سو نبے میں جہاں اس وقت ہم چھوٹے تھے اور میں کسی سلسلے میں دلی آیا تھا اور یہ بڑی میں مانس بل سے سری نگر آیا اور ہمارا یہاں فلیٹ تھا ماسٹر آٹس جو ہے ریزیس روڈ پہ اس کے اوپر والا جو فلیٹ تھا وہاں وہاں میرے بڑے تایا جی شام کول جی کا وہاں گھر تھا وہاں میں رہا پھر کرفیو ہوا اس کے بعد مجھے گولانوی شیخ صاحب مرہوم گولانوی شیخ صاحب مجھے ائرپورٹ لے گئے اور وہ مجھے دلی لائی فلائٹ میں اس کے بعد میں واپس نہیں آ پایا پھر اس کے بعد کہانی ہے ابھی اب کہاں رہتے ہیں ابھی جو میں دلی انسی آر گریڈر نوائیڈا میں رہتا ہوں جہاں کشمیرہ واپس کیوں نہیں آتا ہوں جہاں میں ہر سال آتا ہوں میں دوہزار سولہ میں بھی میں یہاں تین چار مہینے رہا اس کے بعد حالات بگڑ گئے اور میرے یہاں بہت شاگرد ہیں بہت میں گاؤں میں اور جو صوفی درگائیں ہیں وہاں میں گاتا ہوں اور لوگوں کی بہت بے پناہ مجھے محبت ملتی ہے اور اب جب میں اب کی بار آیا مجھے ابھی دوڑائی مہینے ہو گئے یہاں تو میں چاہتا ہوں کہ میں مجھے ایک کوئی جگہ ملے جہاں میں قیام کر سکوں جس کو میں اپنی ریایش بناوں کیونکہ میرا جو گھر ہے وہاں مانزبل میں وہ خستہ حالت میں ہیں تو میں وہی مانزبل جھیل کے آس پاسی لوگ مجھے سارے کہتے ہیں کہ جی یہاں رہے ہیں آپ یہاں رہے ہیں یہاں رہے ہیں تو میں کہیں کہیں اپنا آشیانہ بناوں گا تو تب ہی ممکن ہے کہ میں اپنی جو میری خدمات ہیں وہ میں اس کا وہ 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 جو فرائز ہیں وہ انجام دے سکتا ہوں اس کے بعد کیونکہ میں یہاں سکھانا بھی چاہتا ہوں اور اس وقت میں ایک 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 انٹرنیشنل فورم ہے جس کا نام ہے کرشور راگ کرشور راگ کا میں اوفیشل منٹور ہوں اس میں میں ایک ہفتے میں دو کلاس کرتا ہوں جہاں میں ہندوستانی موسیقی اور پھر کشمیری موسیقی اور کشمیری زبان کے حوالے سے کشمیر کے جو درویشوں کا کلام ہے وہ سکھاتا ہوں تو اس وقت میں اس کے اس اس میں انولڈ ہوں لیکن میں کشمیر میں میری کہیں کہیں رہنے کا میرا ٹھکانہ ہو جائے اور پریفر بلی ان مائی آن ویلیج ان سبابر اگر وہاں ہوتا ہے تو اس کے بعد میں جناب میں کہیں بھی جاؤں میں پوری دنیا گھومتا رہتا ہوں کہیں بھی گیا اپنے کام کر کے آیا لوٹ کے ہی دنیا میں مشہور ہو گیا ہے یہ آہد زرگر صاحب کا غلام ہے تو اس کی ایک لائن ہے اور وہ جو اس کی کمپوزیشن ہے وہ کشمیری ہے لیکن اس کے اس میں جو سوروں کا استعمال ہے وہ بلکل ایک یونیورسل طریقے سے اس موسیقی 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 نجس مو جان بکت بس کی مکت چکان مکت چکان